الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ ہمارا مدری مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل دعوت اسلامی میں مساجد میں زلی حلقوں میں بارہ دنی کام کیے جاتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے مساجد کو آباد کرنے کے لیے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پانچ روزانہ پانچ ہفتہ وار دو ماہنا جو روزانہ کے پانچ دنی کام ہیں آپ بھی دور آئیں فجر کے لیے جگائیں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ مزدی درس مدرسطن مدینہ بالغن چوک درس اور پانچ کام ہیں ہفتہ وار ہفتہ وار اجتماع یوم تعطیل اعتقاف ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہفتہ وار رسالہ متعلہ اور علاقہ دورہ اور دو دینی کام جو ہیں یہ مہانہ ہے منتلی ہیں نیک اعمال اور مدنی قافلہ اور ابھی انشاءاللہ الكریم مدرسطن مدینہ بالغن کے تعلق سے ہم سنیں گے سنائیں گے دعوت اسلامی کے دینی محل میں تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے بڑی عمر کے سٹائیم بھائیوں کو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا جو شعبہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں مدرسطن مدینہ بالغن یہ اس کی تنظیمی ترقیب ہے نگران مجلس پھر ریجن سطح پر ذمہ دار ہوتے ہیں پھر زون پر پھر کابینا ڈویجن علاقہ اور مدرس بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نقل کیا گیا وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اس حدیث کی شرعہ جو مرعات شرع مشکات میں ہے قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسط ہے بچوں کو قرآن کے ہجے روزانہ سکھانا قاریوں کا تجویز سیکھنا سکھانا علماء کا قرآنی احکام بذریہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا صوفیاء کرام کا اصرار و رموز قرآن بسلسل طریقہ سیکھنا سیکھانا سب قرآن کی ہی تعلیم صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں یہ حدیث فقاہ کے اس فرمان کے خلاف نہیں کہ فقہ سیکھنا تلاوت قرآن سے اوزل ہے کیونکہ فقہ احکام قرآن سے ہے اور تلاوت میں الفاظ قرآن کیونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے لہذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر اور اصرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہے کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پر ہوا اور اصرار و احکام کا نزول حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوا تلاوت سے علم فقہ افضل ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے عمل بالقرآن علم قرآن کے بعد لہذا عالم عامل سے افضل ہے آدم علیہ السلام عالم تھے فرشت عامل مگر حضرت آدم علیہ السلام افضل و مسجود رہے مسجود یعنی جن کو سجدہ کیا جائے قرآن پاک رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جبریل امی لے کر حاضر ہوتے تھے اور میرے آقا علیہ السلام کے قلب اتھر پر نازل ہوا تئیس سال کے عرصے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علان نبوت فرمایا آپ کے مبارک عمر تھی چالیس سال اور تئیس سال نزول قرآن کا عرصہ رہا اور تریس سٹھ سال کے عمر میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا صحابہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن سکھایا صحابہ نے دگر صحابہ کو تابعین کو تابعین کو اور اس سلسلہ چلتا 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 آج کے دور تک پہنچا الحمدللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ستر صورتیں سیکھیں صحابہ صفحہ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب سے قرآن سیکھا صحابہ صفحہ میں ایک صحابہ حضرت سینہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسلمانوں میں سب سے غریب تھے ایک آدمی ہمیں قرآن سنا رہا تھا اور ہمارے لئے دعا کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کسی کو صحیح طرح دیکھ نہ پائے تھے کیونکہ لباس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے خود کو چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے حلقہ بنانے کا اشارہ فرمایا تو سب آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے پھر آپ نے استفسار فرمایا تم کیا کر رہے تھے عرض کی یہ آدمی ہمیں قرآن سنا رہا تھا اور ہمارے لئے دعا کر رہا تھا ارشاد فرمایا اسی طرح کرو جس طرح کر رہے تھے پھر ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لئے ہیں جس نے میری عمت میں ایسے لوگ شامل کیے جن کے ساتھ مجھے بھی بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ صفحہ بھی خوش نصیبیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا صحابہ صفحہ وہ صحابہ ہیں کہ قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تو اب یہ مسافر تھے مدینہ پاک میں ان کے لئے کوئی رشتے دار نہیں تھے کوئی جاننے والے نہیں تھے جہاں قیام کرتے تو مسجد نبوی میں ہی ان کے لئے ایک چبوترہ بنا تو وہاں پر یہ تشریف فرما رہتے تھے اور شادی ہونے کے بعد یا گھر واپسی کے بعد ان میں تعداد کی کمی بیشی رہتی تھی اب یہ وہ اسلام کا اول مدرسہ ہے جس کے متعلم جو ہیں صحابہ ہیں اور معلم محبوب رب کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سکھایا بھی اور انہیں بھیجا بھی مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے مسلم شریف میں ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مدینہ پاک کے پہلے مبلغ ہیں آقا علیہ السلام نے انہیں مدینہ پاک روانہ کیا ستر انصاری صحابہ کو تعلیم قرآن کے لئے روانہ فرمایا یہ بھی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پاک پہنچے تو آپ قاری قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے حضرت سیدنا ابو مصع عشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کی حکم پر لبے کہتے ہوئے لوگوں کو قرآن کریم سکھانے کے لئے یمن تشریف لے گئے سبحان اللہ ایک صحابی مدینہ پاک گئے اور ایک یمن گئے اور بہت سارے صحابہ اسلاح بزرگ ان کے بھی واقعات ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے گئے فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو تعلیم قرآن کے لئے ملک شام یمن اور فلسطین بھیجا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لئے دمشق پہنچے یہ ملک شام کا کیپٹل دار الخلافہ آپ نے جامع مزید دمشق میں فجر کی نماز کے بعد روزانہ سنکڑوں مسلمانوں کو قرآن پڑھایا اور کیونکہ پڑھنے والے بہت تھے تو دس دس کے حلقے بنایا اور ہر حلقے پر ایک ذمہ دار بنایا وہ نگران ان کو پڑھاتا اور آم محرام میں کھڑے ہو کر سب کی نگرانی فرماتے اگر کوئی شخص غلطی کرتا تو حلقہ نگران ان کی اصلاح فرماتے اور جب حلقہ نگران غلطی کرتا دکھائے دیتا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کی اصلاح فرماتے قرآن پاک پڑھنے والوں کا شمار کیا گیا تو اس وقت اس کی تعداد ایک ہزار چھے سو سے بھی زائد کی تھی حضرت سیدہ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے چالیس سال مسجد میں قرآن پڑھایا اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے فرمان مصطفیٰ نے بٹھا رکھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس فرمان نے مجھے مزید میں بٹھا رکھا چالیس سال انہوں نے استقامت کے ساتھ قرآن پڑھایا حضرت سیدہ ابو موسیٰ عشیری رضی اللہ عنہ یمن گئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کے بعد پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فاروق عاظم نے انہیں بسرہ بھیجا اور ستر انساری صحابہ کو حضور نے قرآن سکھانے کے لئے بھیجا ہم اولیاء سے پیار کرتے ہیں اور شہنشاہ اولیاء سردار اولیاء ہیں شیخ عبدالقادر جلانی جن کو غصپا کہتے ہیں غصو العاظم بھی کہتے ہیں شہنشاہ بغداد بھی کہتے ہیں سندھ میں کہتے ہیں بادشاہ پیر ان کو بادشاہ پیر بھی کہتے ہیں تو ان کی بڑی شانیں ہیں اب سب ان کی شان سے کما حقو واقف نہیں کرامات بہت مشہور ہے غصپاک کی اور بہت تواتر کے ساتھ کرامات کا ظہور آپ سے ہوا مگر یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے غصپاک حافظ قرآن تھے غصپاک قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے ہم اس کو اپنی سلام قاری صاحب کہتے ہیں تو غصپاک قرآن پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد مختلف قرآتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے غصپاک اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے مفتی عاظم تھے غصپاک مدرسطل مدینہ بالی غن اس کا حدف ہم نے رکھا ہے کہ ہر زلی حلقے میں یہ ہونا چاہیے اور اس میں پڑھنے والوں کی تعداد کم از کم منیمم جو ہے انیس ایک ہم نے اور اسطلاح مدری مشورے میں متعارف کرائی وہ ہے مثالی مدرسطل مدینہ بالی غن مثالی وہ کس کو کہا جائے گا جہاں کم از کم ایک وقت میں تین درجے لگتے ہوں تین قاری صاحبان ایک ہی وقت میں اس مقام پر حلقے بنا کر پڑھا رہے ہیں کم از کم ہر ایک میں بارہ اسلام بھائی ہوں مثال کی طور پر ایک ناظرہ کا حلقہ ایک حفظ کا حلقہ لگا ہوا ہے ایک مدنی قائدے کا حلقہ لگا ہوا ہے ایک سورہ یاسین یاد کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا ہے ایک سورہ رحمان یاد کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا ہے ایک حلقہ وہ ہے جس میں وہ دحا سے ون ناس تک یاد کرنے والوں کا حلقہ لگا ہوا ہے پھر اور شعبوں کے لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹروں کا حلقہ ہے تو یہ پروفیشنلز کا حلقہ ہے یہ اس طرح مختلف عمر کے لحاظ سے بھی مختلف حلقے بن سکتے ہیں بالخصوص ہمارے مدنی مراکز میں اس طرح ترقیب ہونی چاہئے قرآن پاک اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور رسول عربی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو عربی لبو لہجے میں پڑھنے کا ارشاد فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب قرآن کو عربی لبو لہجے میں پڑھو مگر بہت ہی کم ہے جو اس کو عربی لبو لہجے میں پڑھتے ہیں اول تو قرآن پاک پڑھنے والے کم ہیں پھر ان میں درست پڑھنے والے اور بھی کم ہیں جیسے حا اور ہا اس کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں اس میں امتیاز نہیں کر پاتے پڑھنے والے لال زا غو بود ثا سین اور صود اس میں باہم فرق نہیں کر پاتے عین اور حمزہ میں فرق کر نہیں پاتے تو درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے یہی ہے آرز تعلیم میں قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے یہ کچھ مثالیں ہیں کہ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں قل ہو اللہ احد قل قوف کے ساتھ اس کا ملعب ہے تم فرماؤ اور اگر کسی نے پڑھا قل قاف کے ساتھ قوف نہیں قاف پڑھا اس کا ملعب ہے کھاؤ ہو اللہ وہ اللہ آپ دیکھیں کیا عجیب و غریب معنی بن رہے ہیں استغفر اللہ وطین انجیر کی قسم اور وطین تو پڑھا اس کا ملعب ہے مٹی کی قسم تو اور تا بدلنے سے حرف کو حرف سے بدلہ معنی بدل گئے اور زبرزر پیش کے ساتھ اس کی مثالیں بھی دیئے ہیں یہ خاصا مخارج کے میں اس کی مثالیں وہ دیکھ رہا تھے در سطر مدینہ بالی غن دعوت اسلامی کے دینی محل میں کیوں شروع کیے گئے کیا مقصد ہے درست قرآن کریم پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور یہ جو پڑھنے والے ہیں ان پر انفرادی کوشش اجتماعی کوشش کر کے ان کو مبلغ بنانا دعوت اسلامی کا جز بنانا خوف خدا اور عشق رسول کا پیکر بنانا ان کو نماز سکھانا دعا یاد کرنا نماز کے حکام سے ضروری مسائل سکھانا یہ مقاصد مدرسط مدینہ بالی غن کا شروع کیا ہے جو مسجد میں مدرسط مدینہ بالی غن لگتے ہیں اس کا دورانیہ ہے پینتالیس منٹ فورٹی فائی منٹ اور اس میں یہ ترکیب دیکھیں کہ پہلے درس ہے فیضان سنت سے پھر سبق دینا سننا ہے پھر نماز کے احکام پھر سنت اور عداب جائزہ اختتامی دعا اور کل دورانیاں پینتالیس منٹ ہیں پھر اس میں بھی وقت کی تقسیم ہے پانچ منٹ پچیس منٹ پانچ 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 اور اس میں تفسیر صلی اللہ جنان سے ایک آیت بھی شروع میں اب شامل کر دی گئی تو فیضان سنت سے پانچ منٹ درس سننا سنانا سبق مدنی قائدہ بھی ہو سکتا ہے پھر پانچ منٹ نماز کے احکام سے نماز غسل نماز جنازہ وغیرہ پھر سنت اور عداب اور یہ ساری یہ ترتیب ہیں اجتماعی جائزہ بھی اس میں شامل ہے مارکیٹوں میں شاپس پر شروع لے پینتیس منٹ کا ہے مدنی قائدے کی تکمیل اور کیفیت اگر ممتاز کیفیت میں کوئی پڑھے گا تو بانوے دن میں نائنٹی ٹو ڈیز میں اس کا مدنی قائدہ مکمل ہو جائے گا بہتر کیفیت میں پڑھے گا تو ایک سو چھبیس دن لگیں گے اور اگر مناسب کیفیت میں تو ایک سو چھبیس دن سے بھی زائد دن لگ جائیں گے اب آٹھ گھنٹے کے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو اجیر ہوتے ہیں بارہ ماہ کا حدف ان کو دیا جاتا ہے کہ اکتالیس اسلام بھائی کو مدنی قائدہ مکمل کروانا ہے غیر اجیر کا حدف ہوتا ہے کہ بارہ اسلام بھائیوں کو مدنی قائدہ مکمل کروانا ہے قرآن کریم کی تکمیل مدت اور کیفیت کیا ہے بارہ ماہ میں اگر کوئی ممتاز کیفیت کے ساتھ پڑھے بارہ ماہ میں تکمیل اس کی تکمیل قرآن ہو جائے گی اگر وہ ممتاز کیفیت میں ہو بہتر کیفیت میں انیس ماہ اور مناسب کیفیت میں انیس ماہ سے بھی زیادہ آٹھ گھنٹے کے جو اجیر اس شعبے کے ہوتے ہیں بارہ ماہ میں بارہ اسلام بھائیوں کو ناظرہ مکمل کرانے کا ان کو حدف دیا جاتا ہے اور تدریسی ٹیسٹ پاس کا اہل بنانا اور غیر اجیر کا بارہ ماہ کا حدف دو اسلام بھائیوں کا ناظرہ مکمل اور ٹیسٹ کا اہل بنانا یہ بھی شعبے کی طرف سے اہداف ہوتے ہیں جہاں مدرسط المدینہ بالغان کی ترقیب ہے اس کے باہر نمائی جگہ پر ترقیبی پینفلیکس اور اس کی تحریر ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہاں تعلیم قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے اور لوگ اس طرف مائل ہو پڑھنے والوں کی تعداد اگر بڑھانا چاہیں تو یہ اس کے ذرائع ہیں کہ نمائی جگہ پر میں انٹرنس پر پینفلیکس لگائے جو پڑھنے والے ہیں ان پر انفرادی کوشش کریں مدرس صاحب کہ آپ پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ سب اگر ایک ایک کلے کرائیں گے تو چھے کے بارہ ہو جائیں گے بارہ کے چوبیس ہو جائیں گے اور مزید پڑھ جائیں گے پڑھانے والے اگر تجربہ کار ہوں گے مدرس صاحب ان کے اخلاق اچھے ہوں گے نرم لہجہ ہوگا مسکراتہ چہرہ ہوگا تو اس سے انشاءاللہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی جو نگران ہیں زلی سطح پر خلقہ سطح پر علاقہ سطح پر کابینہ سطح پر وہ وقتاں فوقتاں آتے رہیں اور ترغیبات دیتے رہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعداد بڑھے گی ہفتے میں ایک دن جو ہے علاقہ دورہ کریں مدرس صاحب اسلامی بھائیوں کے لے کر یا کسی اہم ذمہ دار سے وقت لے کر ترقیب کریں جو نہیں آتے پہلے آتے تھے اب نہیں آرہے ان کے گھر بھی چلے جائیں نئے لوگوں کے پاس بھی چلے جائیں تو اس سے بھی انشاءاللہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ماشاءاللہ رکنشورہ حاجی فضیل التاری کا یہ عمل سننے میں آیا کہ وہ اس طرح کیا کرتے ہیں پڑھانے والا حکمت عملی کے ساتھ کاملے بعض جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے والے وہ کمزور کیفیت میں ہوتے ہیں یا مناسب کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ حوصلہ افضائی ان کا کریں ان کا سبق روک نہ دیں وہ آہستہ آہستہ اور ان کو آگے بڑھاتے جائیں اگر وہ بددل ہو گیا پڑھنے والا تو پھر چلا جائے گا ایسے اسلام بھائی جن کو روزانہ وقت نہیں ملتا تو ان کو ہفتہ وار بھی پڑھانے کی دعوت دیں پڑھنے کی دعوت دیں اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا قرآن پاک پڑھ چکے تو ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ آپ ہر ہفتے آ کر سنا دیا کریں ایک کے پاؤں بھی سنائیں گے تو آخر ختم ہی ہو جائے گا تاکہ وہ بھی وابستہ رہیں ہفتہ وار اجتماع میں بھی مدرسط و مدینہ بالغہ لگانے کی ترغیبات دی جاتی ہیں کہ وہاں جو مدنی حلقہ سکھانے کو ہوتا ہے اس کے بعد ترقیب بنا لیں دکانوں میں گھروں میں بھی ضرورت انحس کی ترقیب کی جاتی ہے اور شراکہ کو ماشاءاللہ مرید بننے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے تعداد کم کیوں ہو جاتی جو پڑھانے والے ہیں ان کی غیر حضری یا وقت کی پابندی نہ کرنا مثلا لیٹ آنا یا شروع ٹائم میں تو صحیح آئے مگر جلدی چلے گئے پینتالیس منٹ سے بھی کم ٹائم دے رہے ہیں یا پھر کبھی آدھا گھنٹہ کبھی پچیس منٹ تو کبھی ایک گھنٹہ لے لیا ڈیڑھ گھنٹہ لے لیا وہ بس ملفوضات عطا فرماتے جا رہے ہیں آج ہی سب کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں آج اتنا ٹائم ہو گیا تو اب کل بے چھٹی کریں گے بھائی یوں بھی چھٹی ہو جاتی ہے یکسان سلوک نہیں کرتے اگر مدرس صاحب تو یوں بھی تعداد کم ہو سکتی ہے اگر سختی کریں گے تو بھی پڑھنے والے جو ہیں ہو سکتا ہے پھر آئندہ نہ آئیں حوصلہ اوزائی نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی تعداد کم ہوگی سب کے سامنے یار چھٹی کرے گا بھاگ جائے گا تو ان چیزوں سے احتیاط کی جائے ورنہ تعداد کم ہو جائے گی کم ختم ایک دم چیز نہیں ہوتی نا پہلے کم ہوتی پھر ختم ہوتی تو کم ہونے پر ہی روک لیں گے تو ختم نہیں ہوگا مدرس صاحب جو ہی کوشش کریں کہ انیستہ چھبیس اور تعداد بڑھ جائے تو دو درجے کر لیں پڑھانے والے جو ہیں وہ ضرورتاً حوصلہ اوزائی کریں رسالہ تسبیع عطر مسواق وغیرہ دے کر تو اس سے بھی انشاءاللہ الكریم ترکیب بنتی چلی جائے گی مدرس صاحب المدینہ بالغن شروع کرنے کے لئے جو اہم ترین بنیادی چیزیں وہ ہیں پڑھانے والے اور پڑھانے والے اگر تیار ہوں گے کورسیز کے ذریعے سے اس کے بقاعدہ کورسیز چلتے رہیں چلتے رہیں تو انشاءاللہ الكریم یہ بڑھتے رہیں گے اب جامعہ المدینہ بوائز مدرسط المدینہ بوائز مدرسط المدینہ بوائز شارٹ ٹائم فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز ان کے جو مدرسینیں سارے کے سارے اس کے اہل ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن پاک پڑھانے کے لئے درخواست کی جائے وہ اجارہ کرنا چاہے تو اجارہ کر لیا جائے اور اگر غیر اجیر ہو کر فیسو اللہ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ترغیب موجود ہیں آئیمہ مساجد جو باقاعدہ دعوستانی کی آئیمہ مساجد شعبے سے متعین ہیں تو ان کی بھی تربیت ہوتی ہے ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا دعوستانی کے امام بن جائے تو ان پر انفرادی کوشش کی جائے کہ اپنی مسجد میں پڑھا لیں تو اس سے بھی پڑھانے والے وہ تیار ہوں گے اور کورس کا بھی ارز کیا اس کی بھی ترقی بنائی جائے کہاں کہاں مدرسط المدینہ بالغن شروع کیے جا سکتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ اس کا ہے مسجد پھر مارکیٹ دکانوں میں کلینکس سکولز کالیج ہسٹل اکیڈمی ہسپٹل تھانہ وکلہ کے چیمبر جامعہ المدینہ بوائز مدرسط المدینہ بوائز جہاں بھی قائم ہیں اب ان کا جو دورانیاں ہے وہ ساڑھے بارہ ایک بجے فارغ ہو گئے تو مغرب کے بعد مدرسط المدینہ بالغن نسی مقام پر شروع کر دیں اور وہاں جو استاذ صاحب وہاں رہتے ہی ہیں ان کے ذریعے ترقی بن سکتی ہے ہفتہ وار اجتماع میں بھی ترقی بن سکتی ہے تعلیم اداروں میں مداری سوسائٹیس میں بھی شروع کی جائیں یہ امیرہ السنت کے مدرسط المدینہ عین مسجد میں اعتقاف کی نیت کروا کر لگائیں جب مسجد میں تو اعتقاف کی نیت بھی ہر بار کروائے جائیں مدرسط المدینہ بالغن سے خوب دینی محل بنتا ہے تحریک چلائیں آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں جامعات المدینہ میں داخلہ لے لیں ورنہ مدرسط المدینہ تمام دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں دنیا بھر میں مدرسط المدینہ کا مدری جال پھیلا دیں گلی گلی مدرسط المدینہ قائم فرمائیں مدرسط المدینہ بالغات اسلامی بہنیں قائم کریں گے اسلامی بھائی قائم نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں کام کریں گے اسلامی بہنوں میں اسلامی بہنیں قائم کریں گے مدرسط المدینہ بالغن کی شریع احتیاط ہے جو قرآن پاک پڑھانے والے مدرس صاحب ہیں تو یہ درست پڑھانا جانتے ہوں اور انہی کوئی اجازت ملے گی کوئی شریع مسئلہ پوچھے تو اس میں احتیاط کرنی خود نہیں بتانا بلکہ دعولی فتہل سنت کی طرف رجوع کرنے کا ان کو کہنا ہے مسجد کا احترام بھی کرنا ہے مدنی قائدہ وغیرہ باوضو چھونا یہ بھی احتیاط ہے بےوضو کو قرآن کریم یا کسی کتاب میں لکھیوی جو آیت کریم آیت مبارکہ ہے قرآن کی اس کو چھونا حرام ہے زبانی قرآن عظیم پڑھنے حدیث علم دین پڑھنے پڑھانے اور دینی کتاب کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے آواز اتنی ہو پڑھنے والوں کی کہ مسجد کے اندر اگر یہ ترکیب ہے تو نمازی ان کی نمازوں میں خلن نہ آئے غلط قرآن سننے پر فوراً اصلاح کرنا جو شخص غلط پڑھتا ہو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے بشرت یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینا اور حسد پیدا نہ ٹیوب لیڈز بلب نرجی سیور پنکھے وغیرہ حسب ضرورت ہی چلائے جائیں تنظیمی احتیاطیں اس کی کہ مدنی مرکز کے دیئے ہوئے شرول کے مپابندی کی جائے مدنی قائدہ پڑھایا جائے مارکٹرون بہت سارے قائدے ہوتے ہیں تو ہمارا جو تنظیمی طور پر وہ مدنی قائدہ ہے شرکہ جو ہیں وہ دو سے کم نہ اس سے زیادہ ہوں گے تو مدرسط المدینہ کا شمار کیا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد